اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں آج ایک ایسا زبردست آپ کو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جس کے اوپر حاجات کا پورا ہونا مقصد کا حل ہونا سو فیصد بیٹی ہے اگر آپ اس کو خشوع کے ساتھ اور اللہ کے اوپر پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو یہ ایسا زبردست مزائد ہے جو اپنے پورے حضب پر جا کر لگتا ہے جس مقصد کے لیے بھی اس کو آپ کریں جائز مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پوردل انشاءاللہ گرنٹی ہے لیکن یہ ضرور بزرور اللہ پاک انسان کو اس مقصد میں کامیابی دیتا ہے اب میں اس کا آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اور آپ کو اس کی کچھ شرائط بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک تو اس جو وظیفے کو آپ کریں تو میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ صرف کمنٹس میں اپنا نام ہمیں لکھ دیں تاکہ ہم ان کو دعاوں میں اپنی جو مہانہ محفر ہوتی ہیں یا ہفتے وار جو محفر ہوتی ہیں اس میں دعاوں میں ہم ان کو شامل کرنے تو اس کے علاوہ سب کوئی اجازت دائیس کے علاوہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص اجازت دینے کی ضرورت ہے کہ میں اجازت دے رہا ہوں جن زیر تک میری بات جا رہی ہے وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس میں کوئی کبھات نہیں کوئی پریشہ نہیں اب اس میں ہے کیا اس وظیفے کو کرنے کے لئے یہ انشاءاللہ بڑا بہترین وظیفہ کو آپ کے مسائل کو بڑا جلدی سے حل کرے گا تیزی سے حل کرے گا اللہ کے حکم سے اس کے لئے چار باتوں کا خیال کرنا ہے پہلے تو یہ سنیں کہ اس وظیفے کو کرنے والا یا کرنے والی میری بہن میرا بھائی کرنے والا چار باتوں کا خیال کریں تو پھر اس وظیفے کا اثر صحیح ہوگا اگر یہ باتیں نہیں کریں گے تو اس کے اثرات زائر ہو جاتی کیونکہ اللہ سے مدد مانگ رہے اس لئے اس میں یہ چار باتیں اللہ کے حکام جو ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے پھر اس وظیفے کے آپ نے ریزرڈ دے رہے ہیں پہلی بات کیا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے دوران باوضو رہنے کی کوشش کر دیں چوپیز ڈینٹے سوٹے ہوئے بھی آپ نے بزو کر کے سنا ہے باوضو رہنے کی کوشش کر دیں نمبر دو پانچ وقت کی نماز کی بابنی کر دیں نمبر تین روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی بہت تلاوت قرآن کی کر دیں چاہے ایک پیج کر دیں چاہے دو پیج کر دیں چاہے دو رکوع کر دیں یہ تلاوت آپ نے کر دیں نمبر چار جو موسٹ اپورٹنلیس کے لیے ہے اس وظیفے کے کرنے کے دوران نظر کی حفاظت کر دیں غلط نہیں دیکھنا غیر شرع نہیں دیکھنا یوٹیوب کے اوپر اور فیس بوک کے اوپر غیر مہنم کو گندی چیزیں نہیں دیکھنی جو اللہ اللہ کے رسول نے منا فرمائی ان چار چیزوں کا خیال کرنا ہے پھر یہ وظیفہ دیکھو کیسے چلتا ہے وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایک جگہ پر بیٹھ رہے یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ ایک نشست میں بیٹھ رہے جب یہ وظیفہ شروع کر رہے ہیں تو اسی جگہ پر بیٹھے رہے ہیں اس کے درمیان نہ بات کرنی ہے نہ اپنی جگہ سے اٹھ رہے ہیں کوئی مجبوری ایمرجنس کی وجہ تو کوئی بات نہیں ہے لیکن کوشش ہے کرنی ہے کہ اپنی جگہ سے نہ اٹھیں کہ ایک جگہ پر بیٹھیں کوئی خاص وقت نہیں ہے کوئی خاص جگہ نہیں ہے لیکن نشست کا خیال کرنا ہے کہ اس نشست میں خشو کے ساتھ کیا کرنا ہے جی اول آخر درود پڑھنا ہے اور یہ درود جو ہے آپ کی اس لئے پر لکھا ہوگی آجائے گا یہی درود پڑھنا ہے اللہم صلی علیہ محمد نبی امیہی وعلیٰ آلہ وسلم کتنا پڑھنا ہے اکیس مرتبہ شروع میں اکیس مرتبہ پار اور درمیان میں پانچ تستیحات کرنی ہے پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے تعلیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں پھر پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد درود پڑھ لینا ہے اور اس وظیفے کو ساٹھ دن تک کرنا ہے مقصد حل ہو نہ ہو ساٹھ دن کرنا ہے اگر مقصد حل ہو جائے پھر بھی اس کے ساٹھ دن پورے کرتے ہیں اس کا پروٹوکول ہے ساٹھ دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے سمجھے نہیں ہوگا اور اس کے جب شروع کرنا آپ نے تو شروع کے ساتھ دن صلات الحاجات پڑھ لیں اس وظیفے کے ساتھ شروع کے ساتھ دن صلات الحاجات پڑھ لیں اور انشاءاللہ آپ کو بڑا وحدہ اس کے پر جا کر یہ دیر لگتا ہے یہ انشاءاللہ بڑا بہترین وظیفہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو افیسل اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ کمیان بھی ہوگی آخری بات اس وظیفے کے کرنے کے دوران ساڑھ دن کا وظیفہ ہے ہر دس دن بعد آپ نے کچھ اماؤنٹ کہہ دیں پانسو کہہ دیں تین سو پانسو آزار جتنی آپ دے سکیں فکس کر دیں وہ آپ نے اللہ کے گھر مسجد مدرسہ یا خان کھا ان تینوں میں سے ایک جگہ پر دیں ہر دس دن شروع کرنے سے پہلے تو ہر دس دن کے بعد یہ آپ کے ساٹھ دن ہے تو چھ مرتبہ دنا ہوگا تو انشاءاللہ اس سے اللہ بھاگ آپ کی حاجات کو برا فرمائیں گے اگر کسی وجہ سے مقصد حل نہیں ہوتا تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلہت ہے لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو دوبارہ سے کریں تو پھر آپ نے ساٹھ دن کے بعد اس کو دوبارہ وظیفے کو نہیں کرنا صرف آپ نے صبح شام گیارہ گیارہ مرتبہ اس ذکر کو کرتے رہے ہیں جب تک آپ کا مقصد حل نہیں یا اس کا کوئی اور آرڈرنیٹیب آپ کو نہیں مل جاتا اس کا کوئی بہتر نعم البدر نہیں مل جاتا آپ صبح شام اس کو کرتے رہے ہیں چاہیں تو کوئی نہ کوئی آپ اس کو آپ انسان کی کوئی خواہش ہوتی ہے کوئی حاجت ہوتی ہے چاہیں تو سارے ذکر بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو اس کے پڑے بہترین خویز و برکاتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی شام تلاوتِ قرآن اللہ کی پہچان